اسلام علیکم فیک نیوز بستر و فخر درانی میں خوش آمدید یونان میں کشتی الٹنے سے سیکڑوں کے حساب سے پاکستانی لا پتہ ہیں اور اس حوالے سے حکومت نے باقیدہ طور پر تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی قائم کر دیا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے اور اس میں ہوش ربا قسم کے سرکاری طور پر جو تحقیقات کی گئی تھی عالی افسران اس میں ملوث پائے گئے یہ جو انسانی سمگلر کا گروہ ہے اس میں یہ سرکاری افسران کے پشت بنائی کے بغیر نہیں ہوتا ماضی میں کون کون سے سرکاری افسران یہ جو انسانی سمگلر کا ریکٹ ہے اس کا حصہ رہے اور کتنے عربوں کے حساب سے وہ بنانے کے باوجود جب ان کے خلاف کوئی کاروائی کا موقع آتا تو حکومت نے بجائے اس کے کہ اس طرح کی یہ جو انسانی سمگلنگ میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے بجائے ان کو عالی عہدوں سے نوازہ گیا ماضی میں ایسے کیا واقعات ہوئے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان باقاعدہ سے اب لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بیان یہ دیا ہے کہ اگر سلاف زدگان کے حوالے سے فنڈ مختص نہ کیا گیا تو ان کے پارٹی بجٹ پاس کرانے میں بوٹ نہیں کرے گی تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو اختلافات کا جو آغاز ہے یہ آگے کس حد تک جائے گا اس کے آگے نتائج کیا ہوں گے اور آنے والے دنوں میں سیاسی طور پر ہونے کیا جا رہا ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یونان میں یہ جو بدقسمت کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں بڑی ہوش ربا قسم کی اور دل دہلا دینے والے جو واقعہ سننے میں آ رہے ہیں جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پاکستانی جتنے بھی جا رہے تھے یہ جو ڈنکی لگانا ہوتا ہے کہ آپ غیر قانونی طور پر یورپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو پاکستانیوں کے حوالے سے جتنے بھی بیانات ہیں جو زندہ بچ گئے ہیں کہ ان کو کشتی کے جو سب سے نچلا حصہ تھا اس میں بٹھایا گیا گندہ پانی پینے کے لیے دیا جا رہا تھا اس کے علاوہ کوئی ان کو پروپلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا جو باقی جو قومیت اور باقی ملکوں کے لوگ تھے وہ اوپر تھے اوپر والے ڈیک پہ تھے جبکہ ان کو سب سے نچلا حصے میں کشتی میں ڈالا گیا تھا تو یہ تمام تو جو واقعات ہیں اگر آپ ایک ایک انڈیویجول لیول پر کہانی کسی کی پڑھیں اور سنیں جو کہ آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر بھی ایک اس میں جو مجھے ذاتی طور پر یہ پڑھ کے اتنا جو دکھ اور غمی کا احساس ہوا کہ یہ جو ایک چودری ناصر کی کہانی کے ایک بیٹے کو وہ چھوڑ کے ایک پانچ سال کا بیٹا ہے وہ جاتے ہیں تو ان کا بیٹا ان کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ معنوس تھا کچھ شرط سے بعد وہ فوت ہو گیا جب ان کو جو چودری ناصر حسین تھا لیبیا میں پتہ چلا وہ واپس آنا چاہ رہے تھے تو واپس نہیں آ سکے کیونکہ ان کے جو کاغذات اور پاسپورٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایجنٹ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں یہ جو غیر قانونی طور پر سفر کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک خاص طور پر جو یورپ جاتے ہیں یہ جو ایجنٹس یا جو سمگلرز ہوتے ہیں انسانی سمگلرز یہ تمام تر کاغذات ان سے لے لیتے ہیں تاکہ کوئی ان کا ٹریس ہی نہ ملے اس کا بزنس پنگ جو کہا ہے دنیا میں اور پاکستان میں اس حوالے سے پچھلے ماضی میں میں نے اس کے اوپر خبر بھی کی تھی کہ یورپین یونین نے خاص طور پر پاکستان سے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ پاکستان سے یہ جو غیر قانونی تارکین وطن آ رہے ہیں اس میں سرکاری افسران بھی ملویس ہوتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے باقیدہ طور پر نہ صرف پاکستان کو اتجاج کیا بلکہ یہ تک دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کی ج جو کہ سرکاری افسران ملویس ہیں اس طرح کی ہیومن سمگلنگ میں تو وہ پاکستان کو بلیک نسٹ کر دیں گے پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کر دیں گے تو یہی صورتحال کو بھاپتے ہوئے دو ہزار سترہ میں اس طرح نون لیگ کی حکومت تھی انہوں نے ایک انکوائری کرائی اور ایک جو ہے تحقیقاتی ریپورٹ جس کو اس طرح ایف آئی اے کے آفیشل تھے کیپٹن شویب انہوں نے اس کی جو تحقیقات کا آغاز کیا باقیدہ سائنسی اور فورنزک ای ہوئے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے کے سینئر افسران ڈائریکٹر لیول کے اس طرح میں ایک ڈائریکٹر تھے انام غنی وہ اور اس کے اساسات دیگر افسران کو ملویس ہونے کے نہ صرف باقیدہ ثبوت ملے بلکہ ان کے جو سائنسی بنیادوں کے اوپر ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ ریپورٹ جب مکمل کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے اس میں ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ دو ہزار بارہ سے لے کے د دو ہزار سترہ تک پاکستان سے جو پاکستانی شہری ہیں وہ آٹھ ہزار پانچ سو اور تیرہ پاکستانی شہری کو ڈپورٹ کر دیا گیا یورپ کے مختلف ممالک سے جو کہ غیر قانونی طور پر یورپ داخل ہوئے تھے تو یہ وہ تمام لوگ تھے جو کہ سرکاری افسران کی ملی بھگت اور اس کے ساتھ سے جو ہیومن سمگلرز ہیں ان کی ملی بھگت سے یورپ تک پہنچے تھے اور وہ پکڑے گئے تھے جو نہیں پکڑے گئے وہ اس کی تعداد نہ جانے کتنی ہوگی بہرحال جب یہ رپورٹ مکمل ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو جتنے بھی سرکاری افسران کو اس رپورٹ میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا گیا تھا وہ عدالت چلے گیا عدالت میں انہوں نے عدالت نے سٹے آرڈر دیتے ہوئے یہ کہا کہ دوبارہ سے انکوائری کی جائے جس دی جی ایف آئی اے نے انکوائری کے احکامات دیئے تھے بشیر میمن ان کو زبردستی چھٹی کے اوپر جو فورسٹ لیو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی دیا گیا اور اس کے بعد پھر جب عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ جو ملوث تھے جس میں جو اس میں سرکاری افسران تھے ان کو ایف آئی اے کی طرف سے کلین چٹ دی جاتی ہے اور کلین چٹ ملنے کے بعد جو ایک سب سے بڑا نام تھا جو سرکاری افسر انام غنی کا نام تھا اس کو عمران خان نے پنجاب کا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا آئی جی لگا دیا اور اس کے بعد میں نے بھی جب یہ خبر کر رہا تھا تو انام غنی سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان سے ورجن لینے کی بھی کوشش کی تھی جو میرے ساتھ ایک اور ساتھی ریپورٹر تھے وہ ان کو پھر انہوں نے یہ بتایا شکیل انجم صاحب کو کہ جو ریپورٹ تھی اس میں ان کو غلط طور پر ملوث کیا گیا تھا اور بعد میں ان کو جو دوبارہ انکوائری ہوئی تو اس میں ان کا نام ان کو کلین چٹ دی گئے تھی وہ کوئی ملوث نہیں تھے تو یہ تو حالات ہیں پاکستان کے کہ جو بڑے سے بڑے لیول کے بھی افسران اس میں مبینہ طور پر ملوث ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی کیونکہ سیاسی افیلیشن ہوتی ہے اس طرح کہ جو پولیس افسران ہوں ان کی تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ جو اپنی جو سیاسی جماعتوں کے ذریعے یا پریشرائز کرا کے وہ اس طرح کے گھنونے جرائم ہیں کرنے کے باوجود بھی کلین چٹ لے کے واپس آ جاتے ہیں اور اس سے مزید بڑے عالی عدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں تو یہ جب تک حکومت بلا کسی اس کے خوف کے اور بغیر کسی کی افیلیشن کو دیکھے کہ سرکاری افسران کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گی یہ سلسلہ جو انسانی سمگلنگ کا ہے یہ چلتا رہے گا اور پھر اس طرح جو پاکستان مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا گیا اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کوئی حکومت پاکستان نے جو ایک تو انسانی سمگلنگ کے جو ایجنٹس ہیں ان کو اور اس کے ساتھ جو اس کے جتنے بھی سرکاری افسران اس میں ملویس ہیں ان کے خلاف کاروائی نہ کی گی تو مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ یورپین یونین جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پابندی بھی لگا سکتا ہے امید ہے آنے والے دنوں میں یہ جو انکوائری ابھی حکومت نے شروع کی ہے یہ کوئی اپنے منطقی اجام تک پہنچے اور اس میں جو ملویس لوگ ہیں چاہے وہ سرکاری اہلکاران ہوں یا اس کے ساتھ جو پرائیویٹ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے اسے کی طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو لبسی جنگ شروع ہوئی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اب جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیوں کی وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع ہو گیا ہے یہ ایک سیاست کا حصہ ہے اور یہ جو جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کہتے تھے کہ یہ ن نورہ کشتی ہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے اپنا نظریہ ہے اور ان کا جو ووٹ بینک ہے ان کے بھی نظریات ڈیفرنٹ ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کا بھی اپنا منشور بھی ہے نظریات بھی ڈیفرنٹ ہیں ان کا ووٹ بینک اور جو ووٹر ہے اس کا مائنڈ سیٹ بھی ڈیفرنٹ ہے تو یہ اب ایڈیکشنز کی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ آمد آمد ہے جیسے ہی یہ اگست میں اگر اسمبلی ڈیزولف ہوتی ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پی ایڈیسمنٹ کر کے الیکشنز لڑیں کیونکہ یہ ماضی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تیس چالیس سالوں میں یہ جب سے جو دونوں پارٹیز وجود میں آئی ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کیونکہ یہ ہی دو مین اپوننٹس تھے تیسری فورس تو عمران خان کی اب آئی تھی تو یہ ہی دو ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اب آنے والے جو الیکشنز میں کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ کر سکیں یا کوئی ان کا آپس میں اس طرح کا اتحاد ہو سکے اس لئے الیکشنز آنے سے پہلے پہلے انہوں نے یہ اتحاد بہرحال ختم کرنا ہے اور اس اتحاد کو ختم کرنے سے پہلے یہ اس طرح کے بیانات بھی آئیں گے پھر کوئی ریزنز بھی کریئیٹ کی جائیں گی وجوہات بھی کریئیٹ کی جائیں گی تاکہ اس کے بنیاد کے اوپر اتحاد ختم ہو پھر یہ اسمبلیز بھی ختم ہو اور اس کے بعد جب یہ الیکشنز میں جائیں گے تو یہ اپنی اپنی راہیں لیں گے ایک دوسرے کے خلاف شدید ان کا جو ہے وہ بیانات بھی آئیں گے ایک دوسرے کے ا پر الزامات بھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف الزامات لگائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف الزامات لگائے گی تو یہ سارا ایک الیکشن سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہے اور یہ سیاسی جماعتوں میں ایک نارمل چیز ہے یہ صرف عام ورکر اور جو ووٹرز ہیں ان کو بے وقوف بنانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جو کہ یہ ہمیشہ سے سیاسی جماعتیں کرتی آئی ہیں اور یہ آگے بھی چلتا دے گا آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جب یہ ان کا سیاسی کوئی اتحاد اگر ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف شدید بیانبازی بھی ہوگی حالکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مچورلی یہ کام کیا ہے خاص طور پر جو عمران خان نے جو اپریل میں ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو ایک آہ شروع کیا تھا سلسلہ اعتجاج کا اور اس کا سیاستدانوں نے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیاستدان جب مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ فہم و فراست کے ساتھ کس طرح ایک بڑے سے بڑا جو ایک سیٹ ہو اس کو بھی کاؤنٹر کر لیتے ہیں جو عمران خان کی صورت میں آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل جو ہے یہ شاید دون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو اب ہرا سکیں یا بیک فوٹ پہ لے جا سکیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے پچھلے ایک سال سے ایک سے بڑھ کر ایک سیاسی چالے چلی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سپریم پورٹ کا پریشر بھی ماؤنٹ ہوتا رہا کرانے کے حوالے سے لیکن یہ جو سیاستدان ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی انڈیویجویل لیبل پر پرائم منسٹر یا کوئی منسٹرز آکے سپریم پورٹ کو کوئی جواب دے ہوتے یا کوئی جو انہوں نے جو اکامات دیئے تھے اس کے انکار کرتے انہوں نے پارلیمنٹ کو سامنے رکھتا پارلیمنٹ کا یہ سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ پوری پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتی تو یہ سپریم کورٹ بھی بے بس نظر آئی پارلیمنٹ کے آگے کیونکہ یہ جب بھی کوئی سپریم کورٹ اس طرح کے اکامات الیکشنز کے حوالے سے کرانے کے حوالے سے اکامات دیتی تھی آپ نے دیکھا پارلیمنٹ جو ہے کوئی لیجسلیشن کر دیتی تھی کوئی قرارداد پاس کر لیتی تھی تو یہ سپریم کورٹ کو انہوں نے مل کے سیاستدانوں نے بے بس کر دیا کہ وہ جو ان کے احکامات تھے الیکشنز کرانے کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ سامنے آکے یہ اس کو انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کے جو ایک طاقت تھی اس کو بھی روکا اور اس کے ساتھ جو عمران خان ایک قوت بن کے ابری تھی اس کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح جو فی الحال جو انتخابی سیاست ہے اس سے دور کر دیا ہے امید ہے آپ کو آج کا پروگرم بھی پسند دے گا اللہ تعالیٰ اللہ کا حامیٰ ناصر ہو اللہ حافظ